اس کے بعد انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شمولیت اختیار کیا اور اس ہی یونیبسٹری کا نام بانے تبعیر کیا گیا اور اس کو آج ڈاکٹر ایٹیو خان ریسرچ لیبارٹریز کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے ہی یہ نام رکھا گیا اور یہ اب آپ بھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت پاکستانی مزیراعظم جنفقار نے پرپورٹ لے انہوں نے یورینین کی افزودی کے منصورے کا دکٹر دو قبیر خان کو انچارت بنایا اور دکٹر خان نے انیس سو چھہتر میں ایٹم بم پر اکام بھی شروع کیا جہاں وہ اپنی ٹیل کے ساتھ سکر اس کی انتھک محنت کے بعد انیس سو چوراسی میں ایک آمک ڈیوائس بنانے میں کام گیا اور اسی کا کام یا تجربہ جو ہے وہ اٹھائیس مائی انیس سو اٹھار میں میں کیا گیا جس دن کو ہم یوم تکبیر کے نام سے یاد کرتے ہیں جاگتے ہیں اور اس طرح پاکستان دنیا کے ساتھ اٹھائیس مائیوں میں شامل ہو گیا اور پہلا اسلامی ملک اٹھائیس مائیوں میں بنا اور دکٹر دو قبیر خان کا صرف بھی کارنما نہیں بلکہ بہت سے دارے میں بنائے ان کی بنیاد رکھی اور جو پہلا